السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہم اپنے حروف کو کمپلیٹ کر چکے اور ملا کے پڑھنے پہ ہم پوچھے اور اس کے بعد اب ہم اس کے باقی قوائد دیکھتے ہیں نون ساکن اور تنوین کے چار قوائد ہیں یا چار حال ہیں ایک اظہار ہے ایک ادغام ہے ایک اقلاب ہے اور ایک اخفہ اظہار ظاہر کرنے کو اس میں غنہ نہیں ہوگا ادغام مدغم ہو جائے گا ایک دوسرے میں ملانا یعنی دو حروفوں کو ملا کے پڑھنا اور اقلاب بدلنے کو کہتے ہیں نون ساکن یا تنوین کو میم سے بدل کر پڑھنا اخفہ چھپانا ناک میں آواز چھپا کر غنہ کرنا اسے کہتے ہیں اخفہ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اظہار کو نون ساکن آپ جانتے ہیں نون ساکن کیا ہوتا ہے جس نون کے اوپر کوئی زیر زبر پیش نہ ہو وہ ساکن ہو اس پہ جذب ہو یا تنوین تنوین بھی آپ تمام بچے جانتے ہیں غصہ ان یہ تنوین ہے دو زبر دو زر اور دو پیش اگر ان کے بعد نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی ہمزہ آئنہ غوائنخا کیونکہ یہ حلق سے ریلیٹڈ ہے اس لئے ان کو حروف حلقی کہتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو جب میں شروع میں آپ کو مخارج سکا رہی تھی تو میں اس وقت میں نے آپ کو حلق کی ساری تصویریں بھی سینڈ کی تھی اور اس میں حروف بھی پہچان کروائی تھی ان میں سے کوئی حروف ہو تو اظہار ہوگا یعنی غنہ نہیں ہوگا اور اس کو اظہار حلقی کہتے ہیں اظہار حلقی کی مثالیں یہاں پر دیکھ لیتے ہیں اور پھر میں آپ کو اپنے لیسن پر واپس لاتی ہوں من اخیہی من آمنہ خسائن اخوا من آین آنیت من ہادن منہو منہو کیونکہ یہ ہار ہے نون ساکھن کے بعد یہاں بھی ہار ہے اس لئے یہاں کوئی کسی قسم کا ادغام یا غنہ نہیں ہوگا یہاں بھی کچھ بھی آپ نہیں کریں گے یہ مثالوں سے میں کیا بتا چاہ رہا ہے کہ آخر پہ جہاں یا درمیان میں جہاں نون ساکھن کے بعد حمزہ آ رہا ہے یا نون ساکھن کے بعد ہار ہے یا تنوین کے بعد آین آ رہا ہے آین میں سے کچھ آپ کو حروف حلقی بس یاد کرنے پڑیں گے حمزہ آینہ غائنخا تو اس کو کس طرح آپ نے سنانے ہیں نون ساکھن یا تنوین کے بعد حروف حلقی حمزہ آینہ غائنخا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا یعنی غنہ نہیں ہوگا اور اس کو اظہار حلقی کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ